خوش آمدید و سلام میں ہوں مٹیفائیڈ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں تو ریسنلی جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا کہ ایلکس بکٹی نے کیری مناٹی اور ڈکی بھائی کو ڈسٹریک میں روست کر رہا تھا مطبع ایک تنظر ڈسٹریک نکالا تھا ان کے اوپر اور فائنلی ڈکی بھائی نے اس کے پر ایک ویڈیو بنا لیا ہے انہوں نے اپنی انسٹاگرام کے سٹوریز میں یہ کہا ورکنگ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج نہیں تو کل ویڈیو آ جائے گی اس کے علاوہ رضا سمو نے بھی ریسنلی ایک لائف سٹریم کی تھی جس کا ٹائٹل انہوں نے یہ رکھا تھا روستنگ آف چیپ کونٹنٹ اور اس لائف سٹریم کے اندر انہوں نے کافی چیپ کونٹنٹ جو پاکستان میں بنتا ہے ان کو کو علی زہر کے ساتھ روست کیا لائف بیٹھ کے اور اس کے انہوں نے ایلیکس بٹی کو بھی اس کے اندر روست کیا تو اگر آپ لوگ انہوں نے وہ لائف سٹریم دیکھنی ہے تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس چیز کے پر انہوں نے ایک سٹوری بھی اپلوڈ کی تھی جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں یہ ویڈیو آگئی ہے بھائی روستنگ چیپ کونٹنٹ لیں گے وارننگ ہے وارننگ ہے یوز ہیڈ فونز یا پھر دیکھنا ہے نہیں بڑی ٹیوی پہ فیملی گزار لگا کے نہیں دیکھنا بھائی جان اور اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی میں تو ریاکٹ کر رہا ہوں یہ پاکستانی کونٹنٹ ایسا ہے کیا کریں اس کے لئے انہوں نے اپنی سٹوریز میں یہ بھی کلیر کیا کہ انہوں نے زین جو کہ انہوں نے پروڈیوز کیا تھا وہ سونگ ان سے پرمیشن لے کے انہوں نے روست کر رہا تھا انہوں نے اپنی سٹوریز میں کیا کہا ہمیں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میں پہلے بتا دوں زین کے ساتھ میری بات ہو چکی ہے اجازت لیے میں نے اس سے میں آج کے بعد جو بھی روست کرتا ہوں اجازت لے کے کرتا ہوں اسی کے ساتھ سار نیکس نیوز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جنید اکرم کی طرف سے تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پیشلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ پی ٹی اے نے ایک پریس ریلیز نکالا جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ یوٹیوب کو بین کر دیں جنید اکرم نے اپنے انسٹاگرام پہ کوئی سٹوریز لگائیں جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کیا لے آپ تک میں سکسٹی ایٹ پوڈکاست بنا چکا ہوں اور یہ ساری اسی بیکگراؤن میں پریٹی شور آپ لوگ بھی بور ہو گئے ہوں گے میرا بھی دل کرتا ہے میں چینج کروں تو میں نے سوچا تھوڑی سی اب یہ والی فیلنگ دیتا ہوں اس دیوار پہ یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جو ہے مجھے دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے اب یہ دیکھو یہ آج ہی خبر آئی ہے یہ بھائی پھر جو ہے نا یوٹیوب کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے پیٹی اے کی پھر اب ایسے ملک میں کون گام کرے جہاں پہ ہر وقت یہی تھریٹ ہو کہ آپ کا کاروباری بند ہو سکتے اب میں کیوں لگا ہوں یہاں پہ ظاہر ہے پینٹ بھی ہوگا کارپیٹر بھی آئے گا فرنیچر بھی لگے گا سات آٹھ انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا لیکن میں کیوں انویسٹ کروں یہ سوچ کے کہ جب مجھے پتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ دوبارہ بن کر دیں گے ایسے تو کام ہی نہیں چلے گا کیا یہی تبدیل یہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے لئے جنید اکرم نے اپنی سٹوریز میں اور بھی چیزوں کے بارے میں بان کے بارے میں بات کی کیونکہ یوٹیوب سے ہٹکے تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ بیننگ کلچر کو ختم کرنا چاہیے بیننگ کلچر کے وقت سے پھر اکونمی گرنے کی شکایت کرتے ہیں آپ لوگ انہوں نے اپنی سٹوریز میں کیا کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کسی نائس اینڈ فریش فیل ہے اس طرح دو سوفے ہاں لگے ہو اور پھر جو ہے نا یہ کلر فل بیکگراؤنڈ یہ سارا یہاں یہ ٹیبل آؤٹ اور یہ یہاں سے پھر بنے گی ابھی تک پاڈکاسٹ یوں بنتی ہے پھر یہ یوں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا فریش لوگ فریش آئیڈیاز فریش کانٹنٹ مزا آتا یار بندہ کام کیسے کرے جب پتہ ہے کام ہی نہیں کرنے دے رہے ease of doing business پہ ہی میں نے سوال کیا تھا نا وزیر آزم صاحب سے اب یہاں ہے ہی نہیں اب پوری دنیا میں کیفے کلچر ہے اب آپ ترکی تو گئے ہیں نا باکو گئے ہیں پوری پوری راج شیشہ بھی چل رہا ہوتا ہے کعوہ استقلال سٹریٹ پہ چوبیس گھنٹے چلتا ہے یا بارہ بچتے ہیں ڈی ایچ اے میں آکے ہورن میں جاتے کرسیوں ڈھانے لیتے ہیں بھئی ایک بندہ چائے بیچنے کو تیار ہے میں چائے پینے کو تیار ہوں تمہیں کیا مسئلہ ہے قرائے بھی لینا ہے تین تین لاکھ دکانوں سے لیکن کو کمانے بھی نہیں دینا اب میں تو ایسے مہور میں بھائی بند کون کام ہی نہیں کر سکتا جب بندہ کام نہیں کر پائے گا وہ کیا کرے گا وہ پھر کہیں اور جا کے کام کر لے گا پھر بولتے ہیں ملکی اکانومی گر رہی ہے آپ کام ہی نہیں ہر چیز بہن 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 چائے نہیں پینے دیتے ہیں بارہ بجے کے بعد شیشہ بہن ہے دنیا میں چلتا ہے عجیب ہے اسی کے ساتھ نیکس نیوز جو آریے وہ آریے شامیر عباس شاہ کی طرح سے تو جیسا کہ میں نے آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہاری سوار نے یہ کہا تھا شامیر عباس شاہ کو کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو گندے میسیج کی ہیں تو آپ میرے پر سیو کریں اور آپ ایسے سائیبر کریم میں جا کے میری ریپورٹ کریں اور کیس فائل کریں اور اس کے پر ریسپونڈ کرتے ہوئے شامیر عباس شاہ نے اپنی انسٹاگرام پر سٹوریز لگائیں جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں اگر باپ کی ہو اگر باپ کی ہو اگر باپ کا دودھ بھی ہے تو بھائی میرے پہ کیس کرو کہ میں جھوٹ بولوں تمہارے بارے میں اس لڑکی پہ کیس کرو کہ وہ جھوٹ بولنی ان بھی ویڈیو میں باپ کی ہو اگر ٹھیک ہے اگر باپ کی ہو کیس کرو کھلی چھوٹ چھوٹ کچھ بھی نہیں کاؤں گا کھلی چھوٹ ہے گو فردٹ کیس کر اس کے لئے شامیر عباس شاہ نے اس بارے میں بات کی کہ ہاری ساوان کا ایکسپوز ہونے کے بارے وہ آپ سمپتی گین کرنے والی ویڈیوز بنا رہے ہیں انسٹاگرام کی سروج میں کیا کہا ہمیں آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہوں جب آپ کی ریپیوٹیشن خراب ہو گئی ہے تو آپ سمپتی گین کرنے کے لیے گریبوں کی ہلپ کر رہے ہو مطلب آپ لاکھوں پیسے کماتے ہو اور اس میں سے اپنا کوئی دو پرسن ایک پرسن دے کے آپ شو کنانا چاہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہو یار یہ تو کوئی بھی کرنے لائک مہنے تو نہیں کیا اپنی باری ایسے جب میری ویڈیو لیئے کوئی تھی میرا ہوا تو میں نے اس کے بعد فورنس کا کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مجھے دکھانے کا شوق نہیں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں سمجھے ہو نا یہ چھوڑا تھوڑی دیر بعد پوست کر دیتے ہیں مطلب ایکسپوز ہونے کے بعد زلیل ہونے کے بعد جگہ جگہ زلالت ہونے کے بعد اپنی ویڈیو پوست کر رہے ہو ساتھ ساتھ پتہ لگے ریسپیکٹ واپس لانا چاہے ہو بھائی ریالٹی ریالٹی ہے ہر کسی کو بتے کہ تم کیسے ہو چل میرا بچہ شاہ پش اسی کے ساتھ سا نیکس نیوز جو آرہی ہے واریہ سٹار انونیمس کی طرف سے تو ریسلی ایک یوٹیوبر پاکستانی یوٹیوبر کے ساتھ ایک سکیم جو کی انڈیان یوٹیوبر نے کیا تھا تو ایک پاکستانی یوٹیوبر جن کا نام ہے براون جوکر انہوں نے ایک انڈیان یوٹیوبر جن کا نام ہے روپو جن کے 2.7 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ان کے ساتھ کونٹیکٹ کیا کہ وہ ان کو پروموڈ کر دیں ان کے چینل کو پروموڈ کر دیں تو روپو نے یہ کہا کہ میں ایک شرط پر پروموڈ کروں گا اگر آپ 1000 ڈالرز مجھے بھیجیں تو اس کے بعد براون جوکر نے 1000 ڈالرز جو ہیں وہ روپو کو بھیج دیا اور اس کے بعد روپو نے کیا کیا ان کو ریپلائے نہیں کیا اور ریپلائے بھی نہیں کیا ان کی پروموشن بھی نہیں کیا اور ان کے پیسے بھی کھا گئے تو اس کے بعد براون جوکر نے کافی ویڈیوز بنائے اور کافی یوٹیوبر سے ریچ آؤٹ بھی کیا ہیلپ کے لیے انہی میں سے سٹار انونمیس بھی ایک تھے انہوں نے اپنی انسٹاگرام کے سٹوریز میں یہ کہا انڈین پلائگ یوز کرتا ہے اس نے نا ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کے کچھ 1000 سبسکرائبر ہیں اور وہ لڑکے کے روپوں نام اس کا اس کے کئی ملین سبسکرائبر ہیں اس نے سکیم کیا اور یہ سوچو کہ میرے ملین ہیں ان کے بس 1000 ہیں تو میرے سبسکرائبر کے اندر ان کے سبسکرائبر چھپ جائیں گے کسی کو پتا نہیں چلے گا اور کیا بھی تو ان کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ تو پاکستانی بھائی ہیں ان کو جا کے سپورٹ کرو بنتا بھی ہے ایسا پاکستانی سپورٹ کرو اسی کے ساتھ سیف گیمنگ کی طرف سے سیف گیمنگ کافی ٹائم سے اپنے یوٹیو پر ان ایکٹیو ہیں وہ اپنے یوٹیو پر جائیں بھی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے تو کافی لوگ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنے چینل پر ان ایکٹیو ہیں تو انہیں نیس چیز کا جواب دیتے ہو اپنے انسٹاگرام پر سٹولیز لگائیں جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں guys I know I'm inactive right now انشاءاللہ ضرور واپس آوں گا reason یہ ہے کہ میرے ads off ہو چکے ہیں جس کے واسے کافی پریشان ہوں میں کام کر رہا ہوں اس پہ آپ سب کا ساتھ چاہیے بس انشاءاللہ جلد واپس آوں گا love you all اسی کے ساتھ ساتھ next news جو آ رہی ہے وہ آر یہ آور وائنز کی طرف سے تو آور وائنز نے recently 1 million subscribers کر لیے تھے تو اس کے پر react کرتے ہو اور thank you کرتے ہوئے آئی آسیم کمال نے اپنی انسٹاگرام پر ایک پوچٹ کری جس کے اندر وہ سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کی مدد کی 1 million تک پہنچنے کے لیے اور mostly وہ اپنے پختون بھائیوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے تو یہ پوچٹ آپ لوگ کے سامنے آ رہی ہے اگر آپ لوگ نے یہ پڑھنی ہو تو آپ لوگ پوچٹ کر کر پڑھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج اچھیم میں ہم ہم اپنے سب سے پہلے آ رہے ہیں SP جوکرد انہیں ایک روز کا لیے 100 کے سبسکرائبر ظلمی گیمنگ نے ایک روز کے لیے 150 کے سبسکرائبر اور ڈکی بھائی نے ایک روز کے لیے 2 million سبسکرائبر تو کانگوریچلیشنز اور بیسٹ آف لکھ فور در فیوچر تو بس آج کے میں بھائی اتنی نیوز تک اگر آپ کو ویڈیو پسندے جائے تو آر لائک مارے سبسکرائب کرو اور شیئر کرو اور آپ لوگ بھی بھی مندد کر سکتے ہیں ویڈیوز کا بنانے میں نیچے لیکن دسکرائب میں دیا ہوگا سبمیٹ نیوز کے نام سے جہاں پہ آپ لوگ کلیٹ کر کے مجھے نیوز سممیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نیوز لیڈیٹ ٹوئی تو میں اپنی ویڈیو میں ایڈ بھی کروں گا اور اندی آر لائک مارے اپنے ویڈیو میں کریڈیٹ بھی دوں گا انشاءاللہ بس اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں دوسرے ایک لی ویڈیو میں اللہ حافظ